ہمارے شریر کو تو جلائے جاتا ہے یا کوئی گاڑ دیتے ہیں یا جل پروائی کر دیتے ہیں چمڑا کوئی کام نہیں آتا جیر شین گلا شڑا ہمارا چمڑا ہمارے چمڑے سے تو پسو کے چمڑے کام آتا ہے بکی کا چمڑا کام آتا ہے گاڑ بھیس کا چمڑا کام آتا ہے مرک کا چرم کام آتا ہے یعنی شیر کا چمڑا کام آتا ہے کن کن کا کام آتا ہے وہ چمڑا تو ہمارے کام کا ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو من اس جیسا نکمہ شریف کسی کا ہی نہیں اور اس میں گیان آدھی کی درشتی سے دیکھا جائے تو اس سے اونچہ کوئی کوئی شریر نہیں جو سنگ جیسے ان کو کبجے میں کر لے جو ہاتھی کو کبجے میں کر لے بڑے بلوان یہ پرشو ہیں سنگ بڑا بلوان اس کو وش میں کر لے سنگ پرشو کو تو کیا انت کوٹ برمہن نائک پرات پر پرمہ برماتما بھی جس کے سامنے آجری بھرنے لگ جائے ایک سنت سے کہا کہ مہاراض ہم بھگوان کی شرن ہو گئے اس کی کیا پہچان ہم بھگوان کی شرن میں چلے گئے اس کی اب کیا پہچان ہے کہ ہم بھگوان کی شرن میں چلے گئے ان سنتوں نے اتر دیا کہ بھگوان تمہاری شرن میں آ جائے تب سمجھو کہ ہم بھگوان کی شرن میں آ گئے بھگوان تمہاری شرن میں آ جائے تب سمجھو کہ ہم بھگوان کی شرن میں آئے گا تو کیا پتہ ہمارے بھگوان کی شرن میں مراج میں کیا پتہ کہ بھگوان تمہارے شرن میں آجائے گا بڑے بڑے سنتوں سے دھوڑے کرشن مرار بھگوان کامپتے ہوں گے بھائیہ اب ہم کیا کریں دروہ ساجی کو کہہ دیا بھگوان نے ٹکا سا جباب دے دیا دیکھو دروہ ساجی میں پرادین ہوں کچھ کر نہیں سکتا ہوں مراج اب آپ کے درشن کر لیے آپ کے دھام میں آگے ہیں اب تو آفت ہونی نہیں چاہیے آپ کے پاس تو دکھ نام کی سرشتی نہیں ہوتی اور یہ آپ ہی کا چکر مجھے کشت دیتا ہے کہ کیا کروں میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں اپائے بتا سکتا ہوں کیوں میرے پاس آیا آپ میرے پاس آئے تو آپ کا آنا بھی بیرک نہیں ہونا چاہیے کوئی بات بھی ہونی چاہیے تو جہو آپ امبریش کے پاس چلی جاؤ امبریش کی کرپا سے یہ صدرشن چکر شانت ہو جائے گا دروہ ساجی کو تو اپنی جان کی پڑی تھی بیچاروں کی ان کے من میں یہ نہیں آیا کہ جس امبریش نے ہمارے نیزانے کتنی وار چرن دھوئے اور ہمارا چرن دکھ لیا میں جا کر اسی کے شرن میں ہوں گا کیا مرو تو مر جاؤں ایسا ہے ان کے اندر بھاونی آیا بھگوان کی وانی کا اچھا سر پڑا ان کا اہمکار دور ہو گیا اور آ کر کے امبریش کے چرنوں میں گرے امبریش نے کہا مہارا جی اُلٹی گنگا کہاں سے بہنے لگی گنگا تو ہمالے سے بہتی ہے یا تو گنگا ساگر سے ہمالے میں جائے گی کیا اُلٹی گنگا میں آپ کو پرنام کرے بابا تو اُلٹی سُلٹی چھوڑ مجھے تو اس سُدرشن چکر کے آپت سے بچا تب اُنہوں نے نوش لوک ایسے کہے کہ جس سے بڑی بھاری ان کی آپت بھی میٹھے اُن نوش لوکوں کا یہ کوئی پاٹ کرتا ہو تو بھائی اس کی کوئی بڑا بھاری سنکٹ ہوتا ہے وہ تل جاتا ہے ایسے کئی بھاگوطوں کا ایسا ماننا ہے پر سب سے بڑا سنکٹ کیا ہے ہمارا اِس سنسار میں بار بار جنمنا اور مرنا یہ بڑا سنکٹ ہے اس شریر پر آئے ہوئے جتنے سنکٹ ہیں اُن سنکٹوں کو سنکٹ نہیں سمجھتے ہیں سنتما پھورس وہ کہتا ہے کہ یہ سنکٹ پراربد کے دوارہ آتے ہیں پراربد سے مٹ جائیں گے پرانتو سب سے بڑا سنکٹ ہے جو پراربد سے مٹنے والا نہیں ہے وہ سنکٹ ہے ہمارا کہ ہم پرماتما کو گھلے ہوئے اِس سنسار میں بار بار جنمتے ہیں مرتے ہیں جنمنا مرنا یہ بھاوروگ ہے یہ بھاوروگ ہے بھاوروگ اس سے کیسے مٹا جائے اس روک کا چھکارہ چاہیے بڑا پہنکر روگ ہوتا ہے کینسر کو جنے کینسر سے روگ کیا ہوگا بھئی ہوگا تو وہی نہ کہ جو ہونے والا ہے مریں گے ہی نہ مرنا تو ہے اس میں کوئی سندے ہی نہیں ہے مرنا ہی ہوگا تو اس کو ہم اتنا بڑا سنکٹ کیوں مانیں سنکٹ تو یہ ہے کہ کینسر ایک بار ہو گیا ہو گیا اب آگے شریف ملے ہی نہیں کہ ہم کو پھر کینسر ہو جائے آگے ہم کو کہیں جا کر کے ماتا کے ادھر میں کشت پانا پڑے پھر جنم دے میں تو کشت پانا پڑے پھر ہم جو ہے بچپن کے کشتوں میں رہے ایسا نہیں چاہتے یدی ایسا نہیں چاہتے تو بھگوان کا سمرن کرنا چاہیے اور ان سے یہی پھراتنا کرنی چاہیے سب سے بڑا روگ ہے سب سے بڑا سنکٹ ہے میرے پھرارکد میں تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ جس بل پر میں سنسار سے آنا جانا روک سکوں اب یہ تو کیول آپ کی کرپا سے ہی نیربر ہے کرپا پر ہی نیربر ہے اسی سے ہی اپنا کلیار ہوگا اور کوئی نہیں اس لئے کہتے ہیں جو پرم ستیم بھی مہی اس پرپرم پرماتما کا چندن کرتے ہیں کیا سندر مانگلاترن ہے بھاگوات پشا تہلدے دھرما پروڈجھت کایت پرمو نیرمت سرانہم ستام دیتیام واسطا ومتر وستفشیوادام تاپتر یون نوLANام شریمت بھاگvate مہ من کردے یترتری سرگو Mir شریمت بھاگvate مہ من کردے کیمبا پرے ریشور کتنا بڑا آشواسن دیا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا من بھگوان میں نہیں لگتا تو من کو بھگوان میں لگا ہے یہ ایک طرف دوسری طرف بھگوان ہمارے من کو دھونڈنے لگے کہ ارے تمہارے من میں میں بیٹھنا چاہتا ہوں ہم کہے مارا جھم نہیں بیٹھنے دیں گے ارے بھائی پرارتھنا کرتا ہوں بیٹھنے دو کل پرارتھنا میں آپ نے سنانا سیڑ جی نے کہا کہ بھائی جو گیتا پریس میں کام کرنے والے کرمچاری بڑے بھاگیوان ہیں کہ جن کو گیتا پریس میں پریشنم کر کے اور اس سے اپارجت ان سے اپنا پریوار کا خرچہ چلاتے ہیں بڑے بھاگیشانی ہیں ہمارا اتنا سو بھاگی نہیں ہے کہ ہم گیتا پریشنم کما کر کے کچھ کھا سکیں کیوں کہ ہم پیسے والے ہم پیسے والے ہمارا ایسا سو بھاگی نہیں ہے اسی پرکار سے بھاگوان بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا سو بھاگیوان بنوں گا آپ مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے دو اپنے من میں بیٹھنے دو کہ نہیں مراز ہم تو نہیں بیٹھنے دیں گے تو بھاگوان گرد کرے کہ نہیں نہیں مجھے آپ کے گھر میں بیٹھنا ہے من میں بیٹھنا ہے مجھے بیٹھنے دو تو بھاگوان ایسی گرد کب کرتے ہیں ستیور ہدیوار یتیتر کرتے بھی شوشو شوشو اردہ جب بیٹھنے کے من میں جرہ تھوڑا آلسکہ تیاہ کیجئے گا اور ساوڑانیوں سے سنیے گا کہ جب بیٹھنے کے ہردے میں بھاگوت کے سننے کی اچھا ماتر پیدا ہو جاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو اب ہم کو تو یہاں پھاگوت سننی ہی ہے ایسا درد نشطہ ہوتا ہے اسی سمیں اس کے ہردے میں بھاگوان آ کر جبردستی آسن لگا ہی لیتے ہیں اپنے لوگ تو آسن لگانے کیلئے لڑتے جھگڑتے ہیں بھاگوان تو جبردستی آ کر اپنے منوں پر آسن لگا کہ اب بیٹھیں گے ہم کیوں کہ اب ہوئی تمہارے من میں سننے کی اچھا ہوئی ارے ہم نے سنا تو نہیں نہ مارا اچھا ہی تو وہ عباس بس مجھے تو کھینچ لیا مجھے کھینچ لیا جیسے پتنگ کی دور ہوتی وہ دکھتی نہیں ہے پتنگ دکھتا ہے پتنگ دکھتا ہے دور نہیں دکھتی دور تو جس کے ہاتھ میں اس کو پتا ہے نہ کہ ان پتنگوں میں میری پتنگ کونسی ہے پھر وہ دیرے 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 اس پتنگ کو اتار لیتا ہے دوسرے کو پتا نہیں رہتا ایسے ہی بھاگوان کب کیسے کس پرکار ہمارے ہندے میں آسن لگاتے ہیں اس کا اپنے کو پتا نہیں چلتا ہے بھاگوان کو جبردستی ہندے میں گشی جائے گے آسن لگا کر کے اور بھاگوان وہاں بیٹھ جائیں گے کون بولتا ہے یہ یہ بیدو بیاضی بولتے ہیں کہاں بولتے ہیں بھاگوات کے منگلہ سرن میں بولتے ہیں یہ بیدو بیاضی کون ہے یہ ساکشات بھاگوان کے گیانہ اتار بھاگوان تو ان کو بولتے ہیں کہنا کہ جن میں انانت احشوری ہو جن میں انانت جان ہو جن کا انانت یش ہو جن کے اندر انانت بیراجی ہو شڑی تیب بھاگوان اچھے دے جس میں چھے چیزیں بشیستہ سے دیں جن میں انانت جان بھرا پڑا ہے وہ ہمارے بھاگوان بیاض کے مطمئے اوتریت ہوئے اور وہی بھاگوان انانت بیراجی والے ہو کر کے اور پھر شکدیو کے رکھ میں اوتار لیے ان بیاض پرنیت شریمت بھاگوات کی منگلہ چرن میں یہ بات آتی ہے کہ بھاگوان بھاگوات سننے کی اچھا کرنے ماتل سے اس کے ہردہ میں بیراجمان ہو جاتے ہیں چاہے بھاگوات سنی نہ ہو بیچ میں ہی شریعت چلا گیا ہو کئی ایسے سویوگ کوئی یوگ سویوگ ہی مانیں گے ہم کوئی یوگ نہیں مانیں گے ایسے ایسے گھٹناوں کے بشے میں جانکاری ملی ہے کہ وہ جرور آتے ان کا تو بیچار تھا بھاگوات میں آلے گا پر ان کیا کرے ایک دن ان کا تو ہارٹ فیل ہو گیا پورا پکا بیچار تھا ٹکل بنی ہوئی تھی اور آنے والے تھے وہ چلے گئے اب ان کے اندر اچھا تو پوری تھی اور بھاگوات انہوں نے نہیں سنی تو نہیں سنی تو نہیں سنی منوش اتنا ہی کر سکتا ہے اتنا کرنا اس کے ہاتھ کی بات ہے کہ وہ اپنا سنکلپ تو بنائی سکتا ہے سنکلپ پورتی اور پورتی بھاگوان کے اندر ڈال دینے چاہے بھاگوات کے سنکلپ جتنے ہوتے ہیں ان کی پورتی کا دائد تو بھاگوان کا ہے اس لیے سنکلپ وہ کرنے چاہیے کہ جن سنکلپوں کو ہم بھاگوان کے ارپیت کریں تو بھاگوان بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی خوش ہو جائے ہم تو ان سنکلپوں میں اُڑن گئے جن سنکلپوں کو بھاگوان پسند نہیں کرتے اور وہی سنکلپ ہمارے لئے بھی اندر میں کشت دائک ہوتے ہیں اس لیے اپنے سنکلپ شدی کے لئے بتایا کہ ستیمت بھاگوات کے سننے کی اچھا ماترسی بھاگوان ہردے میں آ کر آسن لگا لیتے ہیں تاپت ریون مولنم تریوید سنتاپ کا ناش کرنے والے ہیں یہ ستیمت بھاگوات کا جو آکھان ہے تریوید تاپ کا ناش کرنے والا ہے اور سدیہ ریدیو روڈیت سدیہ تتکال تتکال بھاگوان کا یہ ستھان بن جاتا ہے تیسری بات مولتے ہیں الگ الگ چندوں میں یہ باتیں گلتے ہیں اچھا بھاگوان رسمالیا موہ رہو رسکا بھو بھاگو کا ارے آو بھاو یہ سلوک کل بھی آیا تھا اصل میں شکدیو جی نے کہا تھا لیکن ہمارے پیاس جی مہراج شکدیو جی کیا ہو چاہے کسی کے اچھے وچن سب کے لینے چاہیے سب کے اچھے اچھے وچن ہوتے ہیں ایسا کوئی سنسار میں منشی نہیں ملے گا سجنو جس میں کوئی اچھائی نہ ہو کسی میں کسی پرکار کی برائی نہ ہو ایسے تو مل سکتے ہیں ایسے مل سکتے ہیں سنت ہیں مہاپرس ہیں تتوکی ہیں ایسے مہاپرس تو مل سکتے ہیں پر ایسا آج تک کوئی منشی نہیں ہوا کہ جس میں ساری کی سارے درگوڑ ہی درگوڑ ہوتے ہیں جس میں کوئی اچھا نہیں ہوتا ایسا آج تک کوئی ایسا ہوا نہیں اور بھوشش میں کوئی ایسا ہوگا بھی نہیں چاہے ہم ہرنکرشب کو لیں چاہے راون کو لیں چاہے کنس کو لیں اپنی اپنی جگہ کئی وشہستہیں ان میں بھی تھی آخر بات کیا ہے کہ اس میں کوئی پرکار کا درگوڑ نہیں ہوتا سب پرکار کے درگوڑ نہیں ہوتے کوئی ان کوئی سدگوڑ ہوتا ہی اس کا کارن کیا ہے کارن ایک ہی ہے کہ یہ پرماتما کا انشانہ پرماتما کا انش ہونے سے پرماتما کا گن دھرم اس جیو میں آتا ہے اس لیے ایسا کوئی منوشی نہیں ہے جس کے اندر سورے درگوڑی ہو کوئی اس میں گن ہے ہی نہیں ایسا اسمبھم ہے منوشی کو چاہیے کہ کوئی بھی آدمی اپنے سمپرک میں آتا ہو ملتا ہو جلتا ہو تو دھیان سے اس کی پرکشہ کرنی چاہیے کہ اس میں گن کیا ہے اس کی بشیستہ کیا ہے اس کی وانی میں کتنی نمبرتہ ہے اس کے بھیبار میں کتنی نمبرتہ ہے اس میں بھولنے کا طریقہ کیسا ہے کوئی کٹھور بولتا ہے کوئی کیا کرتا ہے تو دوسری چیزوں پر دھیان دیں اس میں بشیستہ کیا ہے کوڑا کچھرا درگندی سے بڑھاوہ دھیر ہوتا ہے اس میں بھی لوگ کئی پرکار کی چیزیں ڈھونڈ کر کے آجیو کا چلا لیتے ہیں اس میں بھی کئی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بھئی اس میں کون سی چیز کیا ہے کون سی چیز اوپیوگی ہے جس کو اوپیوگی مان کر کے تو پھینک دیا لیکن اس میں یہ چیز اوپیوگی ہے آپ نیچار کرو ایک بہت بڑا کوئی دھیر ہے کچھرے کا ڈھیر اور اس میں بھول سے پانچ کروڑ روپے کا ہیرہ چلا گیا اب آپ کیا کروگے کچھرے کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤگے کی نہیں کہ درگند آتی ہے تو ناک پر پٹی بان لیں گے لیکن پانچ کروڑ کا ہیرہ ہے آپ وہاں مزدور لگاؤگے اس کو ساپ کرواؤگے بشوست آدمیوں سے آپ پرک کرواؤگے گندگی میں کھڑے رہتے آپ کو شرم نہیں آئے گی کوئی آپ کا پرچت مطر ملے گا کہ جی آپ یہاں اس گندگی کے دھیر میں کی عام آئی کیوں کیونکہ میرا ہیرہ اس میں سے گم گیا پانچ کروڑ کا لگوت کا ہیرہ ہے اب اتنے سے سے کیا ہوگا اتا کچھرے میں بیٹھے تو بیٹھے ہیں لیکن مجھے ہیرہ لے رہے ہیں ایسے کسی آدمی میں کئی پرکار کی کمیاں دیکھتے ہو تو کمی کی طرف اپنے کو نہیں دیکھنا ہے اس میں چھپاوہ ہیرہ دیکھنا ہے اس کی بشیستہ دیکھنی ہے ایسا جو بشیستہ کا سنگرہ کرنے والا ہوگا اس کو بشیستہ عوش ملے گی اور عوش کیا ملے گی اس کے اندر چھپیوی بشیستہ ہے وہ جاگریت ہو جائے گی اس لیے پرتیک آدمی کا صدغون لینا چاہیے یہ بتاتے ہیں بھاگوت کا نگم کل پترور گلتاؤں پھلاؤں سکہ مکادم رتت جرو سیوتاؤں پیبت بھاگ بھتاؤں رسما لیاں سارے شاست روپی بھرکش ہے سارے شاست ملا کر کے ایک بھرکش بن گیا اور اس بھرکش کا پکاوا پھل ہے گلت پھل ہے یہ کون شریمت بھاگوت کسی بھرکش کا سار لینا ہوتا ہے تو سجنوں اس کا پھل ہے اس میں جڑ کا تنوں کا پتوں کا پھولوں کا سب کا سار اس میں آجاتا ہے ایک پھل آم کے اندر آپ پتے اکیلے کھائیں گے تو کڑوے لگیں اپری لگیں کوئی ٹہنی کو چبائے گا تو سواد نہیں آئے گا ٹہنی کا سواد الگ ہے پتے کا سواد الگ ہے کوئی اس کی جڑ کھوڑ کر کے جڑ کو چبائے گا تو اس کا سواد کچھ اور ہی الگ ہے بے سواد ہیں سب لیکن عام پھل ہے اس پھل کا سواد تو بھئی ایک الگ ہے ایسے ہی ایک ایک شاسر کو یہ بھی ہم جاننے لگیں گے تو اتنی مدھوریمہ نہیں ہوگی جتنے ہمارے ایک بھاگوت کے سننے سنانے ماتر سے سب چیز اپنے کو مل جائے گی نگمکل پترور گلیتم پھلم اچھا پکے میں پھل کی پہچان کہ توتہ اس کو کھاٹتا ہے بھاگوتی کیوں کہیں ہمارے سب دیو جی مہاران نے اور کچھ کیوں نہیں کہا یہ بلکل پکاوا نرم پھل ہے اچھا پھل ہے کٹیل جیسا نہیں ہے کڑو بار سے بہت کٹو رو اندر سے میٹھا سیسا پھل جیسا نہیں ہے کئی پھل ایسے ہوتے جو بار کٹیلے ہوتے عام ہی کیسا ہوتا ہے جس کا چھلکا بھی نمر ہوتا ہے اور جس کا رس بہت عمل سسوا دوں کئی پرکار کا اس سوا تھوڑی سی کھٹائے بھی تھوڑی سی مٹھائے بھی سارے سوا نرحکار والے پڑھیں تو ان کو بات ملے گی ایسا کون سا پرمات متطبقی پرابطی کا سادن ہے کہ جو بھاگوت میں نہیں آیا ہو ایسا ایک بھی سادن نہیں ملتا سب سادن ملتے ہیں ایک آری سماجی نے بھاگوت کو کیونکہ وہ اس کے گھر کے پاس میں بھاگوت کی کتھا ہو رہی اس نے دیکھا کہ بھاگوت بھاگوت لوگ چلاتے ہیں بھاگوت میں ایسا کیا ہے تو وہاں تو اس کی دھارنہ یہ تھی کہ بھائی بھاگوت میں تو کیول کرشن لڑکیوں کے ساتھ سوریوں کے ساتھ ناش تا کھوت تا یہ ہی کتھا ہے لوگ سمجھ تے تو ہے نہیں اور ایسی بھاوت میں کتھا سنتے ہیں تو اس نے دیکھا اپنے بھی سنے دیکھ کیا ہے اس بھاگوت میں پہلے دن کتھا سنی تو کچھ بات لگ ایسا تو کچھ نہیں لگ اپنے آن کی دھارنہ بنائی ہوئی دیر اپنے آن اس کا نراغ کرنے لگ آج کے کرتے ہیں جب کرشنا اتار ہوئی تب اس نے کہ اب اپنے کو دیکھنا اس میں کیا کیا بات آتی اور پھر جب راست لیلہ کا پر سنگ آیا تو وہ اور زیادہ ساود دھار ہوا کی اب دیکھیں آپ ان کو پکڑیں گے کرشنا مغوان کو کی دیکھو کیسی کی جلیلہ کرتے سنا تو اس کو لگا کہ کچھ بھاگ 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 تو جس نے کہ اس کے پاس آیا کہ آپ بھاگ کرتے ہو کیا تو انہوں نے کہ دیا بھاگ 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 پتا آپ پڑھے ہیں کیا تو کہ نہیں ہم نے ایسا سنا کہ اس ایسا کرتے کرتے اس نے بھاگ بھاگ پڑھی وہ پرسنگ پڑھا تو اس نے کہ بھاگ 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 جو اس پر لکھی اس کے بعد تو اس کے دماغ ہی اور ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب تو میں بھاگوت کو اپنے گھر میں رکھ کر نت پرتی اس کا ادھیان کروں گا کیونکہ اس میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو کھٹرس ہے بھاگوت میں جو جس کو جو چاہیے ایک ایسے سجن تھے انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھکتی کی باتیں ہیں ان میں کچھ کلپنا لگتی ہے مجھے گیان کی باتوں میں ہتھارتا لگتی ہے تو بھاگوت میں تو صدا بھکتی بھکتی کی باتیں ہیں آتاروں کی باتیں ہیں کوئی گیان کی باتیں ہیں کیا تو کسی نے بتا دیا کہ دیکھو یہ یہاں سے یہاں تک پڑھو یہاں سے یہاں تک پڑھو یہاں سے یہاں تک پڑھو اور پھر ایک آدھا سسکن تو اپنے آپ میں بہت بڑا گیان کا پرسند وہ پڑھو اور اس نے پڑھا پڑھنے پر ان پر اثر پڑھا کہ نہیں نہیں اور اس آسروں میں جو گیان کا بیویچن ہے وہ تھوڑا ہم کو شسکتہ پردان کرتا ہے بھاگوت کا جو گیان آئی تھی ایک دم لیر لیر آتا ہوا گیان ہے بڑا بڑی سرلتا ہے بڑی سرلتا ہے اس گیان میں تو بڑا ہم کو آسواسن ملتا ہے اس نے پوری بھاگوت پڑھی اور پڑھ کر کے بڑا پرباوی توا بھاگوت سے انت میں جاں گئی بھاگوت ہوئی وہ بھاگوت سننے کے لیے دور دیش میں گیا اور بھاگوت اس نے سنی سن کر کے دلنے کیا کہ نہیں بھاگوت ایک انگیس پکس اور سمپورن سادنوں کو ابھیبیت کرنے والا مہا فران تو ایسی ایسی جو دھارنائیں بنی رہتی ہے کہ بھاگوت میں تو یوں ہی ہے بھاگوت میں تو یوں ہی ہے بھاگوت میں تو یوں ہی ہے اس کا کارن کیا ہے ہم لوگ بھاگوت کے یتھار تتوں کو جانتے نہیں اور بھاگوت کو ہم لوگ کہنے بیٹھ جاتے ہیں آدھونی کروپ سے اس کو منورنجن کا سادن بنا بنا کر کے اور اس کو ایک ہم ایسا سوروپردان کر دیتے ہیں جس میں بھاگوت کے مکھی تتوں سے مکھی دھارا سے ہم بہت دور چلے جاتے ہیں جیسے گنگا جی گنگا جی کو چھوڑ کر کے چلے جاتی ہے کہیں کہیں تو وہ گنگوجھ کہلاتا ہے گنگوجھ ہوتا ہے وہ اپاویتر ہوتا ہے گنگوجھ اپاویتر ہوتا ہے وہ ہے تو وہ گنگا جلی لیکن اس کی گنگا جی کی دھارا سے سمبند ٹوٹ گیا گنگوجھ اپاویتر وہ اگرائی ہے اس کا اسپارش وغیرہ نہیں ہوتا ہے اگرائی ہوتا ہے اور وہ جو ہے کسی کام میں نہیں لیا جا سکتا اسی پرکار سے بھاگوت سے ہٹ کر کے اور جو ہم سناتے ہیں وہ ہم بھاگوتو اجھ کر دیتے ہیں دنگو جوتا ہے اسے یہ بھاگوتو اجھ ہو جاتا ہے اس بھاگوتو جسے بڑی بھانتیاں پھیلتی ہیں کہ بھائی کون سی بھاگوت صحیح ہے یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ کیا ہے اس لیے مکہ دھارہ سے جھٹے رہنا چاہیے اس بات کا سنکیت کرتے ہوئے کہتے ہیں شکہ مخاد امرتہ دربہ صحیح ہوتا ہوں شکنیو جی کے مک سے جو دھارہ نکلی ہے اس دھارہ سے جڑے رہنا چاہیے اس میں امرتہ دربہ صحیح ہوتا ہوں وہ امرتہ کو پردان کرنے والا ہے وہ امرتہ رس ہے اس بھاگوت میں پیبوتو بھاگوتو رسام کب تک پیئے بابا آ لے جب تک ہم بھاگوان میں لین نہ ہو جائے بھاگوان میں ہم ایکہ کار تاکہ انبھاؤں نہ کر لیں چاہے جیو بھاو مٹے اور آتن بھاو اور پرماتن بھاو ایک ہی ہے یہ سکتی ہو جائے اور چاہے میں ہوں سری بھاگوان کا میرے سری بھاگوان اس چیز کا انبھاؤں ہو جائے تب بھی اس بھاگوت کے رس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بھاگوان کے ساتھ ایک ام ایک ہونے پر بھی بھاگوان کو اور پیتے رہو اور پیتے رہو موہ رہو بار بار پیتے رہو رسی کا آپ لوگوں کو رس کی اچھا تو ہے ایسا کوئی منوشی نہیں ہے جس کو بھاگوان کی پسند نہیں ہے بھاگوان کو جو نہ چاہتا ہو ایسا ایک بھی منوشی نہیں ملے گا چاہے وہ بھارتوازی ہو اور چاہے وہ ویدیشی ہو چاہے وہ ہمارے ستھ سناتن ہندو دھرم کو ماننے والا ہو اور چاہے وہ اس دھرم سے گھڑنا کرنے والا ہو لیکن بھاگوان کو تو سب ہی چاہتے ہیں کہ صاحب ہم نہیں چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں روپیاں ملے دھن ملے ہمارا مان ملے بڑائی ملے سکھ پوروک ہمارا جیون ویتید ہو ہم تو صاحب بھاگوان کو چاہتے ہی نہیں ہمیں بھاگوان پسند ہی نہیں آپ سب کی گارنٹی کیسے لیتے ہو کہ ہم تھوڑی لیتے ہیں تو شاستر بولتا ہے کہ شاستر بولتا ہے تو ایسے ہی لکھوا دیا برامنوں کو بیٹھا کر لکھا دیا اور اُن کو روپیا پیسہ دے دیا اپنی مہیمہ لکھا دی راجہ ہو آپ بتائیں ہم بھاگوان کو چاہتے نہیں ہم آپ کے سامنے شاستر سے بھی بڑے جیتے جاگتے پرمان ہے نا تو کہہ آپ کیا چاہتے ہو ہم تو دھام سمپتی ویبھاؤں یش مان آدر سکار سکھ سوڑھائے یہ چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہو کیوں چاہتے ہو اب کیوں چاہتے ہو اس کے بعد میں اُن کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے روپیا کیوں چاہتے ہو تو کہہ گئے روپے سے چیز وستو ہاتھی چیز وستو کیوں چاہتے ہو کہ چیز وستووں سے شریر کا نرواہ ہوتا ہے پھر شریر کا نرواہ کیوں چاہتے ہو شریر کا نرواہ نہیں کرے تو ہم مر جائیں گے تو مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارا ابحاو ہو جائے گا ہم اپنا ابحاو نہیں چاہتے بس بس اب آپ بھگوان کو چاہتے ہو جب ابحاو نہیں چاہتے ارثات آپ ستا چاہتے ہو تو ستا تو چاہتے ہو تو ستا کو چاہتے ہو تو بھگوان کی چاہنا کیونکہ ہمارے یہاں بھگوان کی یہی بات ہے کہ بھگوان ستاوان ہے تو بھگوان کی آپ کے اندر اچھا ہے دوسرا آپ سکھ چاہتے ہو کہ سکھ سویدہ تو پوری چاہتے ہیں سوڑے آنا سوا سوڑے آنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں تو اس سکھ کیوں چاہتے ہو اس سکھ کیوں چاہتے ہو تو ہماری سہد پرورتی ہے یہ پرورتی کیوں بنی یہ اس لیے بنی کہ آپ اس پرم سکھ کے پرم سکھ کے انش ہو تو سکھ سکھ کی طرف جائے گا آپ ستہ ستہ کی طرف جائے گا اس ستہ کے انش ہے ایشور انش جیوہ ویناسی ممیوانشو جیو لوکے بھگوان ستچت آنند میں ہے اور اپنا سوروبی ستچت آنند میں ہے اس لیے آنند آنند کی اور کھچے گا ستہ ستہ کی اور کھچے گی اور کوئی آدمی اپنی جان میں مورک بن کر کے رہنا نہیں چاہتا تو گیان گیان کی طرف جائے گا تو آپ کے اندر تو ستچت آنند کی اچھا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم بھگوان کو نہیں چاہتے بھگوان کو تو بابا سبھی چاہتے ہیں مانے میں مانے یہ الگ بات ہے پر بھگوان کی چاہنا کی بینہ کوئی رہ ہی نہیں سکتا اس لیے مہورہ ہو رسی کا وہ بھی بھاو کا آپ اس پرچو پر آئے ہو اسی بھاونا کے لیے آئے ہو بھاو کا کیا سندر اپنے کو آشوہ سندھی آئے بیدہ بیاسی مارا تین شلوکوں کا یہ منگلہ چرن ہوا اب آگے کتھا کا شبارم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار رشیوں نے منیوں نے مہاتماؤں نے سب نے مل کر کے اور بیچار کیا کہ آپ نے کوئی ایک یقی کرنا چاہیے بہت مشاہل یقی کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کس کی پرابتی کے لیے کی پرماتما کی پرابتی کے لیے یقی کرنا چاہیے پر کہاں کریں کہیں دیتی ہے کہیں راکسس ہے کہیں اور پرکار کہیں پراتکتک باتاور لوگوں سہینی کہیں بہت گرمی ہے کہیں بہت سردی ہے کہیں اور پریشانی ہے کہیں کچھ پریشانی ہے ایک دم نرابد ستھان چاہیے تو بھائی اس کا گیان کیسے ہو یہ تو اپنے کو بھرمادی سے پوچھنا چاہیے تو ساپ دیوتار برمہ کے پاس دیوتار یہ رشی مونیر سب برمہ جی کہیں دھیان کرنے بیٹھے کہ مہارات آپ ہم کو کوئی ایسا ستھان بتاؤ کیونکہ سرشتی تو آپ بناتے ہو بھگوان کی آگیا سے تو آپ کو ہم کو نرابد ستھل بتائیے کوئی ایسا ستھل بتائیے جہاں پروت بھی ہو جہاں ندی بھی ہو جہاں پھالادی کی سکمتہ بھی ہو اور جہاں پھٹیا وغیرے بھی ٹھیک بن سکے سب پرکار کی سویداؤں سے سمپن جہاں کوئی ہنسک جھنٹو نہ رہتے ہو اور کوئی دیتی آدھی کی بادہ بھی نہ ہو تو برمہ جی نے کہا کہ دیکھو میں کیا بتاؤں میں تو میرے کام میں لگا ہوا ہوں میرے پاس چکر ہے چکر چکر ہے اس کو میں آگے کر دیتا ہوں یہ چکر جاکر کے جہاں رک جائے بس وہیں تم اس ستھان کو بڑھ مان لے لے یہ ٹھیک بات ہے اب آگے آگے چکر چل رہا ہے برمہ جی کا اور پیچھے پیچھے ساب رشی مونی وغیرے چل رہے ہیں چلتے 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 چکر کا جو نیمی بھاگ ہے مانے اس کے دھار کی جو آگے آگے کا حصہ ہے وہ جا کر ایک جگہ اٹک گیا وہ اٹک گیا تو وہ جہاں نیمی اٹک گئی تو وہ نیمیش ہو گیا نیمیشہ رنی ہو گیا یہ ستھان پبید ہے سب رشی مونی وہاں پر بیٹھ گئے اور وہاں پر جا کر کے وہ یقی کرنے لے نیمیشہ نیمیشہ کشیت رہے ہیں یہ دیوتاؤں کا کشیت رہے ہیں دیوتاؤں کا کشیت رہے ہیں اور یقی کرنے لگے سونکہ دی سب رشی ہجاروں برسوں کا یہ کہ یہ ہجار برس کی آئیو تھوڑی ہوتی ہجار برسیں ہی تھوڑی ہوتے ہیں نارد جی کو دیکھو نارد جی ستیوگ میں بھی نارد تریتا میں بھی رام جی کے پاس نارد دعاپر میں بھگوان کشن کے پاس بھی نارد آج کلیوگ میں بھی نارد ملتے ہیں یہ نارد جی مرتے ہی نہیں ہیں کیا کبھی تو مرنا چاہیے نہ ارے یہ دیکھو کہ کس کے بیٹا ہے یہ تو برمہ جی کی بیٹا ہے اور برمہ جی کی آئیو کتنی ہیں ایک ہجار چتریوگی کا دن ایک ہجار چتریوگی کی رات چتریوگی مانے ستیوگ ایک ہجار بار تریتا یوگ ایک ہجار بار دعاپریوگ ایک ہجار بار کلیوگ ایک ہجار بار ایسے آوے تب برحمہ جی کا ایک دن بیٹھتا ہے اور ایسے ہی یہ چتری یوگی ہجار وار نکل جائے گی تو برحمہ جی کی رات ہوتی ہے اس رات سے ہم مہینہ بنائیں اور مہینے سے برس بنائیں ان برسوں سے سو برس بنائیں تب جا کر کے ایک برحمہ کا ستھان کھالی ہوتا ہے پھر دوسرا برحمہ آ کر بیٹھتا ہے اس برحمہ کا بیٹھا ہے یہ نارد اتنی لمبی آئیو برحمہ جی کی سہیسر یوگ پریانتم اہریت برحمڑو بیدو سہیسرم یوگ سہیسرانتام یوگ سہیسرانتام تے ہو رات پہ بیدو جنا اس لیے برحمہ جی کی رات دن ہے ان برحمہ جی کی پتر ہے نارد جی اس لیے ان کا دیلتائیو ہونا بہت لمبے سمیں تک رہنا کوئی آشری کی بات نہیں تو ایسے ہی رشی مونی شونک آدی بھی انہی کی سنتان پرمپرہ میں ہیں آتے ہیں ان کی دیل نائیو ہو کوئی آشری کی بات نہیں ہے ہجاروں برسوں تک یہ سویم رہ سکتے ہیں تو یہ کی کیوں نہیں کریں گے تو ہجار برس کا ایک سنکلب کیا گیا ہجار برس تک بیٹھ کر کے ہم یہاں یہ کی کریں گے کیوں لکھنے میں جو لگا ہے سورگائے لوگ آئے سورگ لوگ کے لیے نہ پر سورگائے لوگ آئے سورگ لوگ کیوں چاہیں گے رشی مونی سورگ تو دیوتا چاہتے ہیں اور ان کو معلوم ہے رشی مونیوں کو کہ بھائی سورگ کوئی بہت اونچی جگہ نہیں ہے تیتم بھکتوہ سورگ لوگم بشالم کشینے پونیے اور مرچے لوگم بشانتی اس لیے سورگائے لوگ کا ایکارت ہوتا ہے دیوتا بھی جس کا ہردم گنگان کرتے رہتے ہیں ایسے پربرم پرماتما جو پرکاش سوروپ ہیں ان کی پرابتی کے لیے ہجاروں برسوں کا انہوں نے یقیقاش بہارم کیا سوروی گیہ مانائے سورگائے لوگ آئے پرکاش سوروپ آئے پرماتمنے سہسر سمم آسطا اس پرکار سے کہتا ہے ایک وار کی بات ہے کہ پراتے کال یقیقی سب ودیا پوری کر لیے دیکھو ہمارے رشی مونی ہیں وہ دن کے اندر سوتے نہیں تھے دن کے اندر دوسری چرچہ کرتے تھے سونے کے لیے دن بنائے نہیں دن تو سونے کے لیے تو رات بنائے نہیں تو پراتے کال تو یقیقی وغیرہ کر لیا اس کے بعد سوچ جی مہراج وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سوچ جی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیر کر کے انہوں نے پرشن کیا سوچ جی سے دیکھو آپ کو کل ودایا تھا کیول ہمارا دھرم ایسا ہے کہ جس میں پرشن سے گرند کا شبارم ہوتا ہے ایسا دوسرا سنسار میں کوئی کرند نہیں ملے گا وہاں جو ایک بیقتی نے بول دیا ہمارے ہاں ہندو دھرم ہے ستھے سناتن ہندو دھرم یہ کسی ایک بیقتی سے نہیں چلا ہے ایک ستھے سناتن اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے سنسار کے جتنے دھرم ہم دیکھنے سننے میں آتے ہیں ان کے مول میں بیقتی ہے چاہے عیسیٰ مسیح ہوں چاہے محمد ہوں اور چاہے دوسرے کوئی ہوں ایک بیقتی ملے گا ہمارے دھرم میں بیقتی نہیں ملے گا ہمارے دھرم کے مول میں ساکشات ستھے سناتن پرپرم پرماتما بھگوان ملے گے اور کسی دھرم میں یہ بات نہیں ہے اس لیے ہم کو بڑا گورو ہونا چاہیے کہ جس دھرم کے مول میں بھگوان ہے وہ اس دھرم میں ہمارا جنم ہوا ہے یہ ہمارے لئے بھگوان کی کتنی ملکشن کلپا ہے اس کارک یہ نہیں ہے کہ اور دھرموں کے اندر پر اور دھرم میں بھگوان کی اس پرکار سے مانتہ ہی نہیں ہے تو اس کا ویویچن بھی اپن کیا کر سکتے ہیں اپنے تو اپنے میں ہی آئے اور بیچار گئے ستھ کے سناتن دھرم میں مول میں بھگوان ہے اور بھگوان جگیاسہ سے ملتے ہیں تو بھگوان پرابتی کے سادن بھی جگیاسہ سے ملتے ہیں کتنے ارزن اور بھگوان دونوں سمپرکت تھے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور کھانڈا ہون کا جب دہ ہوا تو اگنی ساکشہ اندر ساکشہ پرگٹ ہو کر کے اور بھگوان فری کھرشن سے کہنے لگے آج میں آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں کوئی بردان مانگو تو بھگوان نے کہا کہ بس اندر یدی تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرا اور ارزن کا سکھ اردھار مطرتہ اکھنڈ بنی رہے میرے اور کھرشن کی مطرتہ میں کبھی کسی پرکار سے کوئی بادہ نہ آئے بھگوان کھرشن سے پوچھا جا ایسا ارزن کیا تھا کیا تھا تو بھگوان جانے سائد نراؤتار کو یاد کیا ہوگا چاہے اور کچھ بھی یاد کیا ہوگا لیکن اتنے بھگوان ارزن کو چاہتے تھے پرانتو ارزن نے نہیں پوچھا تو گیتا نہیں سنائی اور جب پوچھا ایسی جگہ پر گیتا کو پوچھا ہے جہاں مرنے مارنے کی گھڑیاں آئی ہیں وہاں پر ان کو گیتا سوچ رہی ہے دونوں کو بھگوان کہتے ہیں ارزن ابھی میرا آدیش ہے ید کرو اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس لیشے کا بیویجن رات میں بیٹھ کے کریں گے ید کرو ابھی دماغ چاہتے ہو ابھی تم کچھ مت بولو ید کرو بھگوان کی بات کو ٹالتا نہیں ارزن پرانتو نہیں بھگوان سارے سنسار کو گیتا سناتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ منوشی کی جب جہاں جس عوستہ میں کلیان کی اچھا ہوگی اس کو اسی عوستہ میں کلیان کی پرابتی کا سادن ملے گا یہی تو میری کرپہ ہے اور کیا ہے یہی میری کرپہ ہے جب اس کے کلیان کی اچھا ہو تو اس کا سادن اس کے سامنے اپستیت ہو جائے اب سر گھنٹی بجاتا ہے چپرہ سی آتا ہے بھئیہ جل لاؤ وہ چپرہ سی لاکر اور ساپ کو جل پلاتا ہے جل پی لیتے ہیں ساپ کی صاحبی اسی بات میں تو ہے کہ گھنٹی بجاتے ہیں اس کے سامنے نہیں تو وہ پوچھ لیں گے کیوں ہم ہی کہاں گئے تھے ہم نے جل مانگا کہاں گئے تھے تو ایسے جب کلیان کی اچھا ہوتی ہے تو بھگوان اس کے لیے نوکر بننے کے لیے تیار لہو بھئی کلیان کا سادن ہم اپستیت کرتے ہیں بھگوان کے لیے وہ صاحب ہے آرجن صاحب ہے اور بھگوان اس کے نوکر ہے تو دیکھو نوکری کیسی کی ہے رت چلایا ہے دائے لے ہو بائے لے ہو ادھر لے ہو ادھر لے ہو بیس میں کھڑا کرو بھگوان نے کہا تتہاستو دونوں سے نہ ہوں گے بیس میں کھڑا ہے نوکری تو کرتے ہیں بھگوان نوکری کیوں کرتے ہیں بھگوان کو معلوم ہے کہ یہ اب کلیان کی اچھا کرے گا اس لیے یہ میرا مالک ہے میں اس کا رتھی ہوں میں اس کا سارتھی ہوں یہ میرا رتھی ہے میں اس کا نوکر ہوں بھگوان ارجن کو اپنے ہاتھ سے رت پر بیٹھانے کے بعد وہ سویم بیٹھا کرتے تھے جیسے ڈرائیور مالک کے لیے سویم گیٹ کھولتا ہے اور مالک کو بیٹھانے کے بعد پھر وہ جا کر ڈرائیونگ کرتا ہے بیٹھتا ہے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھتا ہے ایسے بھگوان نے ارجن کی نوکری کی ہے کیوں سارے سنسار کو گیتہ کے گیان میں آپلاویت کرنے کے لیے کی ہے بتانے کے لیے کہ جب جہاں جس کے من میں کلیان کی اچھا ہوگی بھگوان اس کے لیے کلیان کا سادن اپلبد کرانے میں تطپر ہے کیوں کی بھگوان سب جگہ ہے اور بھگوان کے پرابطی کے سادن بھی سب جگہ ہے گیتہ میں تین کو عوی ناشی بتایا ہے پرماتمہ کو عوی ناشی بتایا جیواتمہ کو عوی ناشی بتایا اور جیواتمہ اور پرماتمہ پرماتمہ کی پرابطی کا جو سادن ہوتا ہے اس کو بھی عوی ناشی بتایا ہے نیرانادیتوات نیرگوناتوات پرماتمہ ایم اویے ستوام رجس سمیتی گناہ پرکرتی سمبھوا نیبتنان تی مہا باہو دے دے ہنم اویے پرماتمہ کو عوی بتا دیا جیواتمہ کو عوی بتا دیا اور چوتھے اجیائے کے پہلے شلوک میں امم بیورسوتے یوگم پروکتوان اہم عوی وہاں یوگ کو عوی بتایا یوگ میں نے پرماتمہ کی پرابطی کا سادن تو تین چیز کو عوی ناشی بتایا کی تا میں ارتا جب جہاں جس کے من میں پرماتمہ کی اچھا ہو وہ اس دیشکال پریشتی کے انسار اپنا سادن سویم چن کر کے اپنا کلیان کر سکتا ہے بھگوان کے لیے کورووں کا پانڈوں کا ید بہت انیواری تھا اچادت ہے کہ دیوی شکتیاں سنسار میں ستھاپیت ہو آسری شکتیوں کا بیناش ہو پرند اس ید کی بھی بھگوان نے پروا نہیں کی اس سے بڑا کام بھگوان کو یہ اپنے اندر چھپاوا جو گیتہ کا گیان تھا وہ اردن کو نمیت بنا کر سارے سنسار کو پردھان کرنے کا تھا وہ کیول ایک ہی بات کے لیے کہ چنتہ مت کرو کلیان کی اچھا آپ کرو اور پھر کلیان کرنے کا کام میرا سوئیم کا اپنا ہے آپ کا کلیان میں کروں گا آپ تو کیول اچھا کر کے رہ جاؤ اسی پرکار سے رشایہ سنکادی رشیوں نے سوڈی سے چھے پرشن کی بس اس چھے پرشن کے اوپر ہمارا یہ بھاگ وط روپی پرہ ساد محل کھڑا ہوا ہے بڑے بھونکہ کے ساتھ سونکادی کو نے پرسن سا کی جو سریشت پرش ہیں ان کی پرسن سا ان کے سامنے کرنا دھرم ہو رہا ہے اور برابر والے ہیں چھوٹے ان کے سامنے پرسنسہ برابر والوں کی سامنے کرنے پر کر 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 آتی ہے اور چھوٹوں کے سامنے چھوٹوں کی ان کے موں پر پر پرسنسہ کرنے سے ان کا نقصان ہوتا ہے اور بڑوں کے پرش سرلطہ پوروک جو ان کے سامنے ونمرتہ پوروک ان کی پرسنسہ کی جاتی ہے اس سے ان کے پرسنسنی یہ گن ہمارے اندر آتے ہے ماتا پتا آشیر وات دیتے اس کا عرث کیا ہوتا ہے آپ ماتا کے چرنوں میں پرنام کیوں ماتا جی پوچھو ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا کیا ہوگا ہاتھ رکھنے سے ہاتھ کیوں رکھتے وہ ماتا جی پتا جی ہاتھ کیوں ہمارے جی جو کچھ وشیستہ ہے تمہارے اس وینم بھاو سے جو تم نے ہم کو نمس کار کیا ہماری وشیستہ ہمارے ہاتھوں سے چھرتی ہوئی تمہارے اندر سما بست ہو جائے اس لیے وہ آشیر وات دیتے اور پتا کے سامنے اکڑ کر کے کھڑے رہیں گے اور پتا کی بات کو کٹیں گے پتا کی سامنے ہم نمبر نہیں رہیں گے تو ان کا آشیر وات کے لیے ہاتھ کبھی کسی کا اٹھتا ہے کیا پرنام کرنے پر ہی اٹھتا ہے تو ان بڑے آجوں کی بشیستہ کا جھرنا اس ہاتھ سے بہتا ہے ست جنوں وہ پیت پر محراج جیسے سامنے ان کی ستتی کرتے ہوئے پھولتے ہیں کہ آپ نے تو بہت اجین کیا ہے تو یا کھلو پرانہ نہیں اتھیاس آدھیوں کا شرون کیا ہے بید بیاس جی محراج نے جو لکھا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہو اور کرپالو مہا پرش ہوتے ہیں وہ جی 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 سو کے سامنے اپنے اندر کی بات کبھی نہیں چھپاتے اس لیے ہم آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتے کہ پوچھئے کہ منوش کا نشجت کلیان کس اپائے سے ہوتا ہے کہ یہ اپائے کر لو اس سے نشجت کلیان ہوتا پہلا پرش نہیں لیکن محراج ایک بات ہے لیکن بھینکر کلیوگ آنے والا بھور کلیوگ آنے والا ہے لوگوں کی آئیو کا پتہ نہیں پہلے آدمی مرتے تھے تھوڑے بیمار ہوتے خانستے اور آئیو بھی پرابت کرتے خات پر پڑے رہتے ان کو بھی احساس ہونے لگتا تھا کہ اب مریں گے اب مریں گے کلکتے میں مہراشت کا ستسنگ چل رہا تھا ستسنگ کے اندر ایک مات جی کا دیان دو گئے اور ان کے ساتھ والی مات نے مہراج سکھا مہراج آج کو مانے آپ بلا بلا اور موٹر میں بیڑے تھے بھی آؤ کوئی بیماری کو نیمت آئی اور بڑے آرام سٹھ پتہ نہیں کس سمئے کیا کچھ ہو جائے اس لیے آپ ہم کو ایسا سادن بتائیے نشط سادن جس منوش آسانی سے کر سکتا ہو آسانی کی اچھا اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے جیون کا بھروسہ نہیں اس لیے کی جاتی ہے اچھی بات پہلا فرشن تو یہ اور دوسری بات یم یہ ہے کہ آپ نے بہت سی ساستر پڑے سار کیا ہے سار کیا ہے سار شاستر پچاس شاستر رات پچاس شاستر رام چریت مانس میں آیا کہ بھرت باز رسی نے بھگوان کے رست بتانے کے لیے پچاس شاستر کی پچاس جن کو شاستر کی رست ہی تو بتانا ہے کوئی بھارٹ ہونا تھا کیا کوئی بھارٹ ہونا ہو تو بھئی کئی آدمی کی ضرورت رہتی رست بتانا ہے کہ نیل گل کا رست بتانا ہے کسی کو پچاس آدمی جائیں گی کیا ایک جن ہی بتا دیں چلو چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں پچاس بتائیں پچاس پچاس کار جائیں چار وید چار اپوید اٹھار پران اٹھار اپو پران اور چھ درشن اس پرکار سے یہ پچاس ہو گئے تو پچاس آئے تے پچاس کیا یہ شاست رہے ان میں مرہ سار کیا ہے سار سار ہم کو بتا دی دوسرا پرش کہ اس لی بار کہتے ہے کہ بھگوان نے جس یگ میں اوتار لیا تھا وہ بھگوان دیو کی اور وسودیو کی کیوں آئے اور کوئی بھگت نہیں تھی کیا اتنی اوچھی کسی نے بھگت نہیں کی تھی کی بھگت اور دیو کی یہاں ہی کیوں آئے کیا سنکل تھا ان کا یہاں آنے کا اوتار ہی تو لینا تھا ان سے بڑے سریسٹ کئی ان بھگت اوتار لے لے یہاں ہی اوتار کیوں لیا اور اوتار لے لیا تو ان کے سب لیلاؤں کو ہمیں کہو لوگ کہتے ہیں کہ بھاگوت میں کرشن لیلہ کو کیوں بستار سے کہا بھاگوت میں کرشن لیلہ کے بستار کے لیے ہی پرشن کیا ہے تو جتنا شوتا جگیا سا اوچھت نہیں ہے نا اس لئے جگیا سا ان کی کرشن سننے کرشن سننے کرشن کے وزہ میں دو پرشن کی کی کیا تو وسودیو دیو کی جی کہ یہاں ان میں بشیشتہ دیکھی کیا ان کا سنکل بتا کہ کرشن ان کے پتر بنے اور پھر کرشن پتر بن گئے تو ان کی اس کے علاوہ بھی بھگوان کی بہت سی اوتار لیلائیں ہوئی ان کو بھی بتاؤ یہ گون ڈوب سے پوچھا بہت گون ڈوب سے پوچھا اس لئے بھگوان رام کی لیلہ یا دو اجیائوں میں آئی نہیں آئی جائے کیوں کیونکہ اور کو تو کیول یوں سامان جت پوچھا گیا اور بھگوان کشن کی لیلہ کے وشہ میں وشہ ساسک پرشن کیا تو یہ پہلا پرشن کی منشی کا نشت کلیان کی سے ہوتا ہے دوسرا پرشن ہے کہ سب شاست کیا سار کیا ہے تیسرا ہے کہ کیا سنکل تھا کہ بھگوان نے وسدیو دیو کی کی ہاتھ جن ملیا اور چوتھا پرشن ہے کہ بھگوان کی سب لیلاؤں کو کہو پانچمہ پرشن ہے کہ بھگوان کے اور بھی آوتار میں ان لیلاؤں کو کہو اور چھٹا پرشن نے کیا ہے کہ بھگوان جب اس دھرا دھام کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ پرثوی کس کی شرن میں گئی یہ ہم کو بتاؤ چھ پرشن کیا بروہی یوگی شوری کرشن برہم من دھارم وار من کاشتھام سوام کاشتھام ادنو پیتے دھرم کم شرن گت دھرم کھا بروہی آکھائی بروہی آکھائی سب پرکار کے پرشن کے لئے کہ آپ بولیے سمجھائی کہیے آکھائی مانے خوب اچھے دھنگ سے بیاکھان کی بستار سے بتائیے بروہی مانے تھوڑا سنشیت میں بھی بولوگے تو چلے گا بولیے بروہی کار اتنے پرشنوں سے بیاضی مراز دکھتے سمپرشن سندشت سندر پرشن اور ان سے سوچی بہت راجی بڑی راجی بہت پرشن ہو گئے اور پرشن ہو کر گئے ان کے وچنوں کا آدر پرتی پوڑی وط ستی شام ان کے پرشن کا خود آدر کیا اور پھر اتنے لگی تو ان کو اتر دینا تھا تو سیدھا ہی بول دیتے کہ بھائی اس کا اتر یہ کہ آن سوچ کوئی پرکشار ہی نہیں ہے پرکشار ہی ہوتا ہے اس کو پرشن جیسا پوچھتا جاتا وہ ایسا اس پرشن کا یہ اتر ہے اس کا اتر ہے یہ پرکشار ہی نہیں ہے یہ سب سے پہلے اپنے گردیو شری شکدیو جی مراد کا سمبرن کیا دیکھو کہیں پر بھی سوٹ جی نے شکدیو جی کو گرو پدھتی سے گرو بنیا ہو یہ شاستر میں بھاگ وت میں نہیں آتا گرو بنیا نہیں جاتا ہے گرو تو مانا جاتا ہے اور کئی مانیتہیں ویکتی چھپاتا ہے ایسے اس مانیتہ کو بھی چھپانا چاہے گرو بنیا تو گرو کو پتا ہی نہیں چلنا چاہے کہ یہ میرا شش بنائے یہ مجھے گرو مانتا ہے یہ بڑا بلکشن اور بڑا بچتر سمبند ہوتا ہے گرو شش کا بہت نرمل بڑا سوچ بڑا پویتر بڑا اس لیے بڑی ساو دانی سے اس قدم اس ویسے میں قدم بڑھانا چاہے سوچ جی مہاراج نے یہ نہیں کہا کہ شکدیو جی ہمار گرو ہے انہوں نے تو کیول سمرن کیا یم پر 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 سنسار کے سب کرموں سے اپرام ہو کوئی مو بس نہیں دوڑے مو بس دوڑتے تو مات دوڑتی دیکھو شکدیو جی کا شریر ہمارے دیسہ ہوتا نا وکار وان شریر ہوتا یا مات پتا کے شریران سے بنا ہوا ہوتا تو ان کا بھی شریر ہمارے سمان وکار وان ہوتا پر سنسار شکدیو جی کا بھگوان کا شریر جی ہوتا ہے ایسے ان کا شریر ہوا ہے اور وہ مکمارگ سے اپنی اچھا سے چیٹی کا کے پیٹ میں گئے تھے مکمارگ سے تو کل سنانا توتہ یوں چلا مکمارگ سے گئے اور اپنے سنکل کو پیٹ میں بیٹھے رہے اور مات کو کوئی تکلیف نہیں بارے برس تک بیٹھ رہے مات کو کوئی تکلیف نہیں اور اپنے سنکل سے باہر آگے اور باہر آگے اپنے سنکل سے روانہ ہوگے اور وہ ورہ میں ڈوبنے لگ گئے کس بات کا ورہ بیاض دی ماران آپ کا بیٹا تو ہے نہیں تو آپ بھی جان گئے کی نئی میں ورہ اس بات کا ہے کہ جب تک سادن بھجن میں گیان میں بھکتی میں ورہ نہیں ہوگا گیان کے لئے پربل جگیاسہ نہیں ہوگی بھکتی کے مارک میں جب تک ورہ نہیں ہوگا پکار نہیں ہوگی تب تک بھکتی کا میل دور نہیں ہوگا سونے کے اندر بکار رہتا ہے کیونکہ وہ پرتوی لوہ ہنی کئی دھاتوں سے ملا ہوا رہتا ہے اس کو خوب تپایا جاتا ہے تپانے سے کوئی سونا گھٹتا نہیں ہے لیکن اس کے وکار کوئی ہوتے ہیں تو وہ سب وکار دور ہو جاتے ہیں اسی پرکار سے یہ جیو بھگوان کے لئے تڑپنے لگے ترسنے لگے بیاکل ہونے لگے اور گھان کی جگیا سا میں وہ اگدم گھان کے الوا کچھ نہیں سوچ اپنے سوروخ بودھ کے لئے پورن جگیا سا وان بن جائے مراشر نے کہا تھا کہ جب جگیا سا پربل ہو جاتی جگیا سو کے جب جگیا سا پربل ہو جاتی ہے تب وہ جگیا سا جگیا سا نہیں رہتی جگیا سو جگیا سو نہیں رہتا وہ جگیا سی ہو جاتا ہے ایسے ہی بھکت ہے وہ بھگوان کے ورہ میں خوب تلیم ہو جاتا ہے تب اس کی بھکتی نہیں رہتی اس کے اندر بھکت بھی نہیں رہتا وہ ایک بھگوت سوروپ ہو جاتا ہے مم سہدھر میں ماغ گتا وہ میری سہدھر مطا کو پرابط کر لیتا ہے اسی پرکار سے سکھدیو جی مہراج کے پیچھے چلنے کا تات پری پتر کے پیچھے نہیں بیرہ کے پیچھے اور سکھدیو جی مہراج نے جو کچھ بھاگ بھت میں سنا اس کو انہوں نے اپنے انبھو کی کسوٹی پر کس کر کہا سیڑھ جی نے لکھا ہے کہ جو ویقتی ستسنگ کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے لیکن اپنے جیون میں کام میں نہیں لاتا وہ ویقتی بہت بڑے دلگتی کو ترابط ہوتا ہے جو سناتا ہوتا ہے اس کے لا بھی بہت بڑی درگتی بتائی کیوں درگتی اس لیے وہ من میں تو سوچتا کہ میں بات جانتا ہوں اور دیکھو لوگ سنتے ہیں میں جانتا ہوں میں بہت اچھا ہوں اور انبھو اس کو ہے نہیں اس لیے اپنشدوں میں بھی آتا ہے جو اپنے اندر اجیان کو دھارن کیا ہوا ہے لیکن لوگوں کو ترہ ترہ کی بات بتا کر اپنش دیتا ہے اس کی بڑی بھاری درگتی ہوتی ہے اس لیے شکدیو جی مہراج نے جو اس سنا اس کا ٹھیک انبھو کیا اور انبھو کیا کیوں سنسار نام کرون یا کرون سے انہوں نے سنسار کو سنایا پریجت کو سنایا تھا نا یہ تو ایک لیک بانہ تو ملتا ہی ہے نا بانہ تو ملتا ہی ہے آج ہم یہاں بولتے ہیں تو ہماری باری کو کون کیچ کر رہا ہے یہ مائک کیچ کر رہا ہے لیکن اس مائک کو ہمیں سنانا ہے کیا یہ مائک سن کر کے کیا کرے گا یہ تو مائک جتنے مات آئیں بہن بھائی لوگ سجن لوگ یہ آئے سب کو بھاگ وت کی بات سب کے کالوں میں پڑ جائے بولتے تو ہم یہ آئے لیکن ادیش ہمارا سب کے شرون کے لئے سب آرام سے سنیں ایسے ہی پریشت کو تو نمیت بنایا ہے سنسار نام کرن جنہوں نے ایسا دلکشن پران کہا ہے ایسے جتنے رشی مونی ہیں ان کے گرو شری سکھ دیو جی مہارا میں ان کو پرنام کرتا ہوں یہ نہیں کہ میرے گرو ہیں بڑے بڑے رشی مونی ہیں ان کے گرو ہیں سکھ دیو جن تو کسی کو گرو چی لا بنایا نہیں سکھ دیو جن کبھی کسی کو اپنے چی لا کے روح میں امکیت کیا ہی نہیں آپ سارے منیوں کے گرو ہونے کی کیسی بات بولتے ہو کہ گرو بنایا نہیں جاتا گرو مانا جاتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دیئے ہوئے گیان سے سب کے اندر رہنے والا پھوٹے تمہارے ہم کیا کہیں ہم تمہارے گرو ہیں ان کے وانی میں کبھی کسی پرکار کی ایک ایک بات کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں سار پکڑ چاہی تو تم بیاس سون اپیام گرو منی لام ایسے گرو بند نا کی بات کہتے اب کو سب دیو جی کو کہے کہ بھگوان بڑے کی گرو بڑے کہ بھئی بھگوان تک ہم تو گرو جی لے کر آئے بھگوان بڑے کی گرو بڑے یہ دونوں یہ دونوں ایک جگہ ہو تب نہ جب بھگوان ہوتے تو گرو نہیں ہوتے گرو رہتے تو بھگوان نہیں ہوتے دونوں ایک جگہ کبھی آتے نہیں ایک جگہ ہوتے کہیں اس لئے بڑا سپسٹ کہا ہے گرو گو دونوں کھڑے کھا کے لاکو پاہے دونوں کھڑے ہوں اور کوئی پوچھے کہ کس کے پیرل پڑے تو بلیاری گردیو گی کیوں باب جب گرو گرو اور بھگوان ان میں دو پڑا ہوگا دو پڑا ہوگا تو پرسط پیدا ہوگا یہ تو ہے گرو اور یہ ہے بھگوان اب بتاؤ کون بڑے تو دو ہے ہی نہیں گرو کو اور بھگوان کو دو پڑے سے دیکھ نہیں چاہیے اس لیے جس گرو کی وند ناوے کر رہے ہیں وہ نارائن سوروپ ہیں کیا سندر تلچی دازی مرآ نے لکھا ہے نر روپ حری میرے گرو مرآ نر روپ حری جو بھگوان ہی نر کے جب تک گرو میں بھگو بھدی نہیں ہوتی تب تک بھگوان نہیں ملتے پرنط جس پرکریا میں ہم لوگ ابھی آبد ہوتے ہیں وہ پرکریا ہماری کیول باہر کی کریا ماتر رہ گئی اس لیے سندوں نے مہاتماؤ نے کہا کہ بھائی دیکھو کرنٹ والے تار کو چھونا نہیں چاہیے اپنے حساب سے چلو جس پارماردھ کنتی ہو سکے ہر باتیں ہر آدمی کے اوپر لاغو نہیں ہوتی سوچ مرآ نیدے کو پہلے گرو کی بند ناران کی بند بڑے ہوگے بھگوان کو چھوٹے ہوتے بھگوان کو ملانے والے گرو ہوتے اس لیے گرو بڑا ہے اس لیے گرو کا حضر کرو یہ بولنے کے لیے بات تو ہے پر اس کا پر نام کیا ہوتا ہے اس کا انت میں ہمارے بچاروں میں کیا کیا نینے پرکار کی کمیوں والے بچار پیدا ہو جاتے ہیں یہ نہیں یہ بہت گہری بات ہے اس لیے اپنے کو یہ ماننا چاہئے کہ جن سے ہم کو گیان ملتا ہے وہ گیان ہی بھگوان ہے دے بھگوان نہیں ہے دے تو گیان بھی نہیں جے تو چیلا دے کا دے کھے کی خان اور جے تو چیلا برم کا تو جے تو چیلا شبد کا تو شبد برم کر مار کتنی سپشت بات کہی یہ سن کو نے شریر تھوڑی گرو ہوتا ہے گرو تو اس کا واقع ہوتا ہے اس کا شبد ہوتا ہے شبد ہوتا ہے بھگوان ہوتا ہے تو بھگوان ہی گرو ہوئے بلکل سپشت کہہ دیا کرشن بندے جگت گرو جگت کے گرو ہیں بھگوان کرشن تو انہوں نے اس پرکار سے اس بات کو بسلے سچ کیا اور پھر انت میں کہا کہ دیکھو سونکادی رشیوں منوشی کے پاس میں چار پرکار کے پرشار دھرم ارث کام اور موکش ان کے اندر موکش ہوتا ہے یہ منوشی کا سب سے بڑا پرشار ہوتا ہے اور یہ موکش کیسے ملتا ہے کہ دھرم ارث اور کام ان کو سمجھنے پر ہوتا ہے ہم آج آج کل ارث پر آگئے ارے ارث ہے تو اس کو دھرم کے انسار ارث کو اپارجت کیا جائے اس ارث و پارجن کو آج ہم نے دھرم سے الگ کر دیا یہ ان پرکار جھوٹ بولے چاہے کچھ بھی کریں چاہے کسی کو دھوکہ بھی دینا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اپنے کو پیسہ پیدا ہونا چاہیے تو دھرم کو الگ کر کے اور پھر ارث کے اوپر گرشتی گئی کہتا نہیں دھرم کے ساتھ میں مل کر ارث کا اپارجن کرو چاہے وہ ماترہ میں کم ہو جادہ ہو ہم کا تو دھرم اپارجن کرنا ہے اس لیے اور اس ارث کا اپیو کہا کرنا دھرم میں کرنا دھرم میں آج لوگوں کا پیسہ کم لگتا ہے بھوک بلاس ایشوری میں جانا لگتا ہے کیونکہ دھرم سے پیسہ کم آیا نہیں تو دھرم میں کیسے لگے گا پیسہ اپاویتر ہوگے ہے اپاویتر پیسہ دھرم میں نہیں لگتا پرانے پرانے کئی ایسے کوئے بابری ہے جن کے پاس میں کھوڑے ہوئے کوئوں میں کھوب اتھا جل ہے لیکن کوئے بابری میں جل نہیں ہے کوئی کہ شروط نہیں آیا تو اس کے آن کیسے آگیا وہ ترہ ترہ سے دھرم سے پیسہ بڑا کھوڑ پتھر لگائے کھوڑ مضبوط مڑے کھوڑ کرتے کرتے آج اس میں کچھرہ ڈالتے آنکھوں سے دیکھا آئے اس میں کچھرہ ڈالتے تو اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں گاؤں کا کچھرہ لالا کے ڈالتے ہیں اس کا ایتیاز بتایا کہ کسی بہت کنجوس آدمی اور کامنا کیا ہوئی چاہیے کیول جینے کی جو اچھا ہے اس کامنا کو وہی تک رکھ اور وہاں تک جینے بھی کیوں جائے اب جیو سے تتو جگیا سا جینہ اس لیے شریف دھارن اس لیے رکھ بھائی اس میں ہم کو تتو کی جگیا سا کی پورتی ہوتی ہے اس سے سادن بھجن ہوتا ہے شریر کو سادن بھجن کے لیے رکھ نا ہے اتنی اسی کامنا رکھو اور کوئی کامنا مت رکھو ارط کا اپیوک دھرم کے لیے کرو اور دھرمان نشکام بھاو سے کر کے مکش اس کی پرابتی کیلئے کرو ہی چاروں کا یوں سمجھ ہو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم کریں گے اس سے ہم کو پنی ملے گا پنی ملنے سے ہم سورگ ملے گا سورگ ملے گا سورگ ملے گا اتنا بڑا دھرم کا نشتھان کر کے بھی ہم رستہ ایسا موڑ دیئے کہ واپس چکر میں پھس گئے چاہے لوگ کی شانکل سے بندو اور چاہے سونے کی شانکل سے باندو بندن تو ایک دیسہ ہی ہوتا ہے کسی قیدی کو کہے کہ ہم تم کو سونے کی شانکل سے باندتے ہیں پرانت اس شانکل اس کے کام تھوڑے آتی باندنے کی ہم مہینے بھر جیل کھانے میں رکھیں گے ہے کوئی ایسا کہ ہم سونے کی شانکل میں باندو ہم مہینے بھر جیل کھانے میں رہے نہیں کہے گا وہ اس لئے نہیں کہے گا فائدہ کیا ہوا سونا تو دکھنے دکھنے کا ہے جیل کھانے میں پڑھا ہی کام اور موکش یہ ہے اس میں تیور ہے دھر مرد کام یہ تینوں موکش کے لئے ہونے چاہئے اور موکش کی سدھی ہوتی ہے بھگوان کا بھجن کرنے سے اور بھگوان کا بھجن ہوتا ہے بھگوان کے سوروپ کو جاننے سے جاننا ہے تو سب سے پہلے پر آگ کھول جیسے جیسے مندر کے آندر ایک چل مورتی ہوتی ایک اچل مورتی ہوتی جتنے پرادی سب بھگوان کا شر ہے بھگوان کے ہاتھ ہے بھگوان کی چر ہے بھگوان کے یہ سب کے شر بھگوان کا شر ہے اس لئے پشن تدور روپ مدبر چکش سا سہسر پہدور بھجان نات سہسر مورتش سونا کش ناس سہسر مولی سہسر مولی سہسر مولی سب بھگوان کا روپ جب تک بھیقتی سنسار کو بھگوان کا روپ نہیں سمجھ سکتا تب تک وہ بھگوان کی لیلہ رس کا بشیش آنند نہیں لے سکتا اس لئے بھگوان کے چوبیس اوتار کون کون سے ہوئے اس اوتار گرنہ سے پہلے وہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ یہ سرشتی بھگوان کا ہی سورو روپ ہے انہوں نے اپنے سمدر کے اندر شین کرتے سنکل کیا تو اس سرشتی کے روپ میں بھگوان خود ہی آئے اور اس کے بعد بھی بھگوان کو دیکھا جیوہ سے ملے تو بھگوان کبھی 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 وامن کبھی کورم کبھی رام کبھی کرشن یہ سب بنے اور بنتے میں بھی ایتت روپ بھگو 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 یہ جو جگت کا روپ ہے یہ پھر کہتے ہیں مایہ کے گھنوں سے بیرچت بھگوان کے اندر بننے والا جگت ہے یہ ساکشہ بھگوان کا اس ورم ہے جیسے مٹی اور آندھی مٹی اور وائیو کا سی یوگ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جا سکتی ہے یہاں وائیو سوکش میں اور دھول ستھول ہے مٹی کا ستھول ہے وہ وائیو کے اندر ایک آکار تھوڑی ہوتا ہے اور ہم یہی بولتے ہیں کہ دھول مریان بھی چلتی ہے اسی پرکار سے ہم یہاں اپنے سنسار اپنے سنکل کا جو بھاو ہے وہ بھگوان نہیں بھگوان ہے بھگوان اتنے پر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے سوروت کے اوپر بیچار کرو کہ جو سب کا درشتہ ہے وہ درشتی سے الگ ہوتا ہے اس پرکار سے جہاں درشتی درشتی بھاو اگر سب سمابت ہو جاتے ہیں ساکش بھاو بھی سمابت ہو پہلے پہلے اس بات کو سمجھو اور یہی بات جو چھے پرشن کیے ہیں یہ شریمت بھاگوات میں ملتے ہیں ادھم بھاگوات نام پران برحم سمیت یہ بید سمبت پران چھو پرشن کا اتر ایک منشو کا نشت کلیان کس بھاگوات سننے سے سارے شاسروں کا سار کیا ہے شریمت بھاگوات اور وسودیو دیو کی یہاں بھاگوات نے کیا سوچ کر کیا سنکل کر کے اوتار لیا پڑھو بھاگوات اور بھاگوات کی اوتار لیلائیں کہاں سننے کو ملیں گی بھاگوات میں بھاگوات کے اور اوتاروں کی لیلائیں بھاگوات میں ورنیت اور یہ دھرم کس کی شرن میں گیا کہ بھاگوات کی شرن میں گیا چھے پرشنوں کا اوتار ایک اوتار میں دے دیا جائے کتنے آشتری کی بات اور کیا بتائیں پرائیو کوبیش کے لیے جب پریقشت بیٹھ کھانا پینا چھوڑ کر کے گنگا کی تر پر جب پریقشت بیٹھ گئے اس سمیہ میں ہم کو جو ہے وہاں پر شبیدیو جی مراج کی کرپا سے بیٹھنے کا سو بھاگوات ہم نے سنی تھی اب یہ بھی پرشنوں کا بستار سے اتر ساتھ اکھ آئی ہم بھی آکھ آئی کر سناؤ تو آپ یہ تھا دھیتم اور یہ تھا مدی جیسی میری اکل میں بات آئی کتنی بھی نمبر تا ہے سو جیسی میری اکل میں بات آئی اور جیسا میں نے اس کو سمجھا اس کے انسار میں آپ کو بولتا ہوں سونک جی تو بھاگوات کا نام سنتے ہی تو جو بھاگوات کا نام سنا سونک جی رشیون تو ایک تم حر سے ساکشا سکدیو جی کی مقصے سنی ودن ودنام بر ودتام بر آپ تو وقت سنی تو سوت سرش کہو نہیں نہیں آپ کو آپ نے سنی ہے اس لیے آپ کہنے کا پورا عدیقار ہے ہم کو بھاگوات بتاؤ کسی یگ میں یہ ہوئی اور کیسے سکدیو جی کا اور بیت بیاس جی کا ملن ہوا اور کیسے پرکشت کا راج کی تیاغ ہوا اور پھر سکدیو جی کا ملن ہوا یہ سب ہم کو بستار کے ساتھ سنا ہو اب سکدیو جی مہراج کی بات ہے سو جی مہراج بستار کے ساتھ مدیم مشرام جو دو بجے تک ہے وہا تک مشرام کر کے پھر آگے کی قطع سنیں گے ساتھ مہراج اینات نارا ینواز دیو اینات نارا ینواز دیو اینات نارا ینواز دیو